عمران خان کی سزتہ علیمہ خان صاحبہ آئی ہیں آج اس سماعت کے بارے میں آیٹ بڑے جاندار تلائل دی گئے ہیں بس آپ یہ کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ جب میں نے سسپینڈ کا لعو چیپ جسٹس کے مجھے سنا تو میں نے غلط سن لیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں میں سمجھی ہو گیا ہے میں تو اسی وقت ہم تو مٹھائیاں بانٹنے لگے تھے لیکن پھر سمجھ آئے کہ غلط سن لیا ہے تو لیکن اس پیس میں کوئی دم نہیں ہے ساروں کو پتہ ہے جھگ صاحب بھی بڑا محنت کر رہے ہیں سننے کے لیے لیکن ہمارے لائز نے بڑی محنت کر کے ان کو سارا کچھ تو بتا دیا ہے اب کچھ بچا نہیں تھا سارا کچھ سلمان صفدر نے ان کی سارے دلائل دے دی ہیں تو اب پروسیکیوشن حالانکہ جو کچھ سلمان صفدر نے وہاں سنایا ہے وہ وہی ہے جو پروسیکیوشن کے وٹنسز تھے لیکن اب پروسیکیوشن جو سلمان صفدر ان کا کام کر چکی ہے پروسیکیوشن کہتی ہے ہمیں ایک ہفتہ چاہیے تیاری کرنے کے لیے لیکن اس کے اوپر تو پروسیکیوشن کو بھی شرم آگئی ہوگی یہ کہتے ہوئے کیونکہ کیس اتنا پرانا چل رہا ہے اور جج صاحب نے کہا نہیں جج صاحب کو بھی سمجھ آگئی کہ ان کے پاس تیاری کے لیے بڑا وقت تھا عید کا وقت تھا تو اب جج صاحب نے کہا کل سے پروسیکیوشن اپنے دلائل دے گی اور دو تین دن زیادہ سے زیادہ لگ جائیں گے سلمان صفدر تو ان کے سارے بتا چکے ایک پوائنٹس تو اس کے بعد اب جج صاحب کا پھر ہم انتظار کریں گے کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو توفیق دے امین امین انصاف کرنے ہم صرف دعا کر سکتے آگے ان ججز کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں ہمیں پتہ ہے کہ ججز کو ڈرائی دھمکایا گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ان کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا انشاءاللہ اور یہ اپنی جو آگے اپنے بچوں کے لیے اور یہ کس کو کہتے ہیں نا لیگیسی ایک اپنی جو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو انصاف دیں گے تو اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے ایسے تو نہیں کوئی ان کے بچے ان کو یاد رکھیں گے ان انصاف دیا تھا انشاءاللہ میں آج کی جو پیچھے چیف جسٹس پاکستان سپریم ہائی کورٹ کے جو تھے ان سے کتنی مطمئن ہے آپ کو آپ نے کہا ہے ان کے موہ سے مجھے نہیں لگ رہا تھا لیکن سسپینڈ کا لفظ تو آگیا ہے نا اب وہ کہہ رہے کہ اگر آپ دلائل اگر ٹائم بنا دیا تو میں سسپینڈ کرنوں گا آپ کا نہیں دیں اب انشاءاللہ ان دعا کریں کہ ہو جائے گا صرف یہ ہے کہ اس وقت پہلے ہمارا چوری کیا گیا ہے ہم لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اب ہم پھر اپنے ہلکے میں نکلیں گے سارے ہمارا جو ہلکہ ہے ایک سو انیس جو زمان پاک آتا ہے ہم کھڑے ہوں گے پھر ہم جائیں گے پھر ہم ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اور اس باری ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں آپ آئیں ان سارے ہلکوں میں نکلیں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو پچیس سیٹوں کے اوپر سی ایم چیپ منسٹر بن کے بیٹھی بھی ہے یہ اگر جرد کرے کیا ہمارے اوپر ظلم کرے اس کو ڈڑنا چاہیے اگر اس نے سوچا بھی کہ ہم لوگوں کے اوپر عورتوں کے اوپر بچوں کے اوپر یا ووٹس کے اوپر یا ہماری جو کوئی اگر ہم وہاں پہ کیمپین کریں اس کے اوپر یہ ظلم کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ڈرنا چاہیے ہم یہ ان کو معاف نہیں کریں گے پھر اگر چپ کر کے گھر بیٹھے اور اپنا کام کرے جو پتہ نہیں اس کا کیا کام ہے لیکن اگر اس نے کوشش کی سیدھی سیدھی ذمہ داری کسی کو زخم پڑھا کسی کے اوپر ڈنڈے پڑھے کسی کو انہوں نے مارا یا انہوں نے چیلوں میں ڈالا مریم نواز اس کی ذمہ دار ہوئی نواز تکبیر امیان خان امیان خان وزیر اعظم وزیر اعظم حقیقی وزیر اعظم عوامی وزیر اعظم کسی کو باتا رہے ہیں مریم نواز بکھر میں آپ کا وہاں ابائی بھیرہ آرہ بھیاں مریم نواز آپ کا خورا خاندان ادھر ہے بکھر میں وہاں پہ نہیں جائیں گی آپ کمپین پہ وزیر نہیں ہم لاہور میں جو ہمارا حلکہ ہے ایک سو انیس جہاں پہ زمان پاک ہے ادھر کریں گے باقی وہاں کرنے والے کافی لوگ جا رہے ہیں بلکہ ہم ساروں کو کہہ رہے ہیں سب پہنچیں ساتھ شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ جو کیا کرنا جائیں گے کیسی تطریہ دیکھیں کوئی فرق نہیں کرتا دس ہی دن گزرد ہیں کوئی فرق نہیں کرتا زیادہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان مستقی موجہ وہ امران خان کا خواب ہے ہم اس کی جردت کو سلام کرتے ہیں امران خان کی اس کی جردت دے کہ ہم سارے جردت میں ہیں اور یہ وقت گزر جائے گا یہ دعاوں کا وقت ہے اور ساروں کو خوصلہ کرنے کا وقت ہے اور ہم جو جیل سے بھی نکل کے آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ دلیر نکل رہا ہے اگر آپ ہم ملتے ہیں جو قیدیوں کو ہمارے سے زیادہ تو حوصلے میں وہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا خیال ہے یہ لوگوں کو توڑ دیں گے نہیں جب آپ کو اللہ میں یقین ہو آپ کا ایمان مضبوط ہو رہے اور لوگوں کا یقین مضبوط ہو رہے اور انشاءاللہ اس یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوئے گا انشاءاللہ پورے پاکستانیوں نے بہت مس کی ہے اور سوشلی میڈیا پر اسی انٹرینڈ چل رہا تھا امران حن کی تصویر مس کی امران حن تو یہ کنان بہنیں یہاں موجود ہیں بہنوں نے پر تو بہت مس کیا ہوگا اپنے بہنوں دیکھیں نہیں ہم ابھی مل کر آئے ہیں ہم ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر مس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں اور جن کے لیے کھڑے ہیں ان کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے اور سب سے سچی بات ہے سب کو آخر کار نکل کر ارکان خان کو جیل سے نکالنا ہوگا سب کو ایلیکشنز میں حصہ لینا ہے سب کو ایلیکشنز میں مدد کرنی کینڈیڈیٹس کی یہ بہت اہم ایلیکشنز آرہے ہیں جو بائی ایلیکشنز ہیں سب کو اس میں پہلے حصہ لینا ہے انشاءاللہ ایلیکشن کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں اگر یہ انصاف نہ ملا یہاں سے تو ہم سڑکوں پہ ہی ہوں گے ہم یہاں کے باہر بیٹھیں گے اگر اس کوٹ سے اس عدالت سے آپ کو ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم کہاں بیٹھیں گے باہر اگر جج صاحب انصاف نہیں ہمیں دے سکیں گے عمران خان کو نہیں دیں گے باقی قیدیوں کو نہیں دیں گے پھر ہم کدھر جائیں گے سڑکوں پہ جائیں گے اور کہاں جائیں گے اور سیڈی سیڈی بات ہے بڑے کو جتائیں اور گدو کو ہٹائیں کوئی کریں گے ایلیکشنز میں مدد کرنی کینڈیڈیٹس کی یہ بہت اہم ایلیکشن آرہے ہیں جو بائی ایلیکشن ہیں سب کو اس میں پہلے حصہ لے انشاءاللہ ایلیکشن کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں میں اگر بھی انصاف نہ ملا یہاں سے تو ہم سڑکوں پہ ہی ہوں گے ہم یہاں کے باہر بیٹھیں گے اگر اس کوٹ سے اس عدالت سے آپ کو ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم کہاں بیٹھیں گے باہر اگر جج صاحب انصاف نہیں ہمیں دے سکیں گے عمران خان کو نہیں دیں گے باقی قیدیوں کو نہیں دیں گے پھر ہم کدھر جائیں گے سڑکوں پہ جائیں گے اور کہاں جائیں گے اور سیڈی سیڈی بات ہے کوڑے کو جتائیں اور گدوں کو ہٹائیں